اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلات والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہ علیہ وآلی محمد وَعَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّمِينَ الطَّاهِرِينَ المعثومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارباحنا له الفلا ولعنة الدائمة ولعادائه مجمعین من يومنا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في كتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا سألوكم عليه اجرا إلا المودة في القربة صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم اہل بیت کے لئے عزارہ محمد آج کی گفتو کی مناسبت مناسبت چوبت امام امام زین العبدین سید الساجدین کی ولادت مبارک ایک روایت کے مطابق دو روایتیں چوبت امام کی ولادت کی مناسبت سے علماء نے نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت آج کی جماعتی الاول کی یہ تاریخ ہے دوسری روایت جو ماہ مبارک شاہبان سے تعلق کرتی ہے محرم وہی آیت جو میں گزشتہ تین دن سے پڑھ رہا تھا اسی آیت کو سرناوے کلام میں آگ کی خدمت میں پیش کیا کیونکہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس سلسلے سے محبت اور مودد پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے واجب لازم قرآن دی کل تک اس شخصیت کی دادی کے بارے میں گفتگ ہو رہی تھی آج پوتے کے بارے میں گفتگ ہو رہی ہے خاندان وہی خاندان افراد وہی خفراد کہ جن کی محبت کو پروردگار عالم لازم قرآن دے رہا ہے سلسلہ امامت کی تیسری کٹ چوتی کڑی امام چاہار بہت سے القابات ہیں لیکن یہ دو القاب بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اور آئیم معصومین کے جو القابات ہیں وہ ان کے اسماں کی طرح سے ان کے ناموں کی طرح سے کسی انسان انتخاب کی ہوئے نہیں ہیں توجہ کی دیا ہم جب اپنے بچوں کے نام انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے نام انتخاب کرنے کی مختلف اجواز ہوتی کبھی ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے آپ جس مکتب کے فالوور ہیں جس مکتب کے ماننے والے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ آپ کو جس شخصیت سے محبت ہوتی ہے آپ اس کا نام اپنے بچے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور دعا کو ہوتے کوشش کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں کہ یہ بچہ انہی کی طرح سے ہو جائے ان کے نقش قدم پر چلے ان کا محبت کرنے والا ہو آپ کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کے آیا یہ اس نام سے مطابقت بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا نہیں معلوم ابھی ہم اچھا سمجھ کے رکھتے ہیں بہترین نام ہے لہذا اس بچے کو اس نام سے پکارا جائے تاکہ اس نام کا کچھ اثر ہی آجائے ہماری کوشش ہوتی ہے لیکن آئیم معصومین کے جو اسمائے گرامی ہیں اعظام مطلب وہ پروردگار عالم کی طرف سے آئیں آئیم معصومین کے جو القابات ہیں وہ زمینی القابات پروردگار کی طرف سے آئے رسول خدا نے بیان کی معصومین کے القابات تو جب معصوم کسی کے لئے کوئی لقب استعمال کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس لقب میں اور ذات کے اندر مطابقت نہ اگر کسی کے لئے کہہ دیا باخر العلوم تو وہ اپنے زمانے کے اندر علوم کو اس طرح سے چیر پاڑ کرتا ہوا دکھائی دے گا کہ اس کا زمانہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں علوم اسلامی وہ اپنی میراج پڑھ دیں اگر کسی کو تقی کہہ دیا تو پھر اپنے زمانے کے اندر اس سے زیادہ کوئی متقی دوسرا انسان موجود نہیں ہوگا اگر کسی کو زین العابدین کہہ دیا اگر کسی کو زین العابدین کہہ دیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی عبادت کرنے والا ہو ایک سلوات پڑھے محمد والم چوتھے امام کو کہا زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت روایت میں ہیں دو روایت ملتی ہیں ایک روایت کہتی ہے کہ امام مسلح عبادت میں ابلیس ایک اجدہے کی خوفناک اجدہے کی صورت اختیار کرتا ہے امام سجدے میں آکر امام کی انگلی کو کھانا شروع کرتا ہے لیکن جب امام کی نماز کے اوپر بلکل بھی اثر انداز نہیں ہو پاتا تو روایت کہتی ہے کہ آسمان سے ایک تیر آکر اس اجدہے کے لگتا ہے جیسے ہی وہ تیر اس کے لگتا ہے فوراً وہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے اور بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور اس وقت یہ کہتا ہے انتہ زین العابدین تو عبادت گزاروں کی زینت ہے اور ایک دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جب خیامت ہوگی تو رسول خدا فرماتے ہے کہ اس وقت پروردگار عالم اس عالم میں ایک آواز پروردگار عالم کی جانب سے آئے گی وہ ملکوتی ندا کیا ہوگی یہ ہوگی اینہ زین العابدین زین العابدین کا ہے تو رسول خدا فرماتے اس وقت جب پروردگار یہ کہے گا اینہ زین العابدین تو اس وقت میرا یہ فرزن علی ابن حسین ہوگا جو یہ کہتا ہوا آگے بڑھے گا لبائکا لبائکا پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ایک سلوات پڑھے محمد وعالم صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ امام کو پکارے گا وہ لقب یہ زین العابدین ہے یہ سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے اتنا سجدہ کرتے تھے کہ معصوم امام فرماتے ہیں کہ میرے والد کو کیوں سید ساجد کہا کہا کہ کوئی نعمت نہیں ملتی تھی کہ میرے بابا سجدہ کرتے تھے جو نعمت ملتی اگر دو انسانوں میں ملاب کراتے تھے تو سجدہ کرتے تھے یعنی اس دنیا کے اندر جہاں پر بھی امام سے کوئی بھی عمل سرزد ہوتا تھا اس کے بعد امام کے زندگی کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں سجدہ کرتے تھے سواری سے اتر کر سجدہ کر رہے ہیں اتنے سجدے کیے کہ آپ کو کیا کہا گیا سجدہ کرنے والوں کا سردار وہ اور بار کہ آپ زین العابیدین بھی ہیں آپ سید ساجدین بھی ہیں لیکن یہی زین العابیدین یہی سید ساجدین جب اس چوتے امام سے یہ کہا جاتا ہے کہ بابا اپنی عبادت کو تھوڑا سا کم کر لیجئے آپ کے محروم پہ ورم آ جاتا ہے آپ کو مشکل ہوتی ہے کہا کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں جاؤ اندر سے کتاب لے کر آؤ فلاں کتاب جب امام محمد واقع لے کر آتے ہیں تو اس کتاب کے فلاں ورقے کو امام کھلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو پڑھو میرے جد امیر المومنی کی عبادت کیا تھی امام کہتے ہیں میرے جد کی عبادت کچھ اور تھی تو یہ چوتہ امام جس کے علقاب میں سے مشہور علقاب ہیں سید ساجدین اس امام کی اگر ہم حیات طیبہ کا متعلق کریں تو ایک حصہ آپ نے دیکھا ہے کربلا سے پہلے کا ایک حصہ ہے کربلا کے بعد تقریبا بیس سال بائیس سال بائیس سال تقریبا امام جو ہیں وہ کربلا سے پہلے زندگی گزار میں اور اس کے بعد تقریبا روایات مختلف ہیں 35 ورس 40 ورس یہ کربلا کے بعد کی زندگی ہے امام کا جو اصل دور امام شروع ہو رہا ہے وہ کربلا کے پاس شروع ہو رہا ہے اور اس زمانے میں جو نہایت خطرناک ہیں یعنی اس زمانے کے مظالم کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے یعنی تاریخ معصومین کے اندر جو سب بہت زیادہ آئیم معصومین کو جو سختی میں جن کو سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں سے ایک زمانہ چوتھے امام کا زمانہ ہے یعنی کربلا کے بعد اجازت نہیں تھی کربلا کے بعد مکہ کو اجار دیا مدینہ کو تفاہ کر دیا بہت ہی سختی کا زمانہ تھا کوئی معصومین سے کوئی امام سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا اور حکمران نہایت درجے پر پسدی کا شکار ہو چکے تھے خون قتل غارت ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی ایسے زمانے میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے امام جب کربلا کے بعد لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو امام نے اپنے جو ہیں کہ امام نے خطبہ دیا شام کے دربار کے اندر خطبہ دیا جب خطبہ دیا ہے تو وہاں پر امام نے کچھ چیزیں بہان کی ہیں اپنے اہل بیعت کے فضائل بہان کی ہیں اہل بیعت کون ہیں یعنی خود چہتے امام نے بتا ہے کہ ہم کون ہیں شام والے نہیں پہچانتے نا شام والے تو کسی اور کو سمجھتے ہیں رسول کے رشدہ یہ ہیں لیکن جب چوتے امام نے شام کے اندر دمش کے اندر اپنا تعریف کرایا ہے تو چوتے امام نے کس طرح کروا یا امام نے فرمایا کہ ہمیں چھ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے چھ چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور سات چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت دی گئی ہے مجھے چھ چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز چھتے امام نے فرمائی وہ کیا تھا عل علم کب سے پہلی چیز کیا ہے علم یہ جو علم ہے یہ امامت کی سب سے پہلی شرط ہے اگر رسول کے بعد رسول کی مسئلت پر کسی شخص کو دیکھو اور وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ رسول کا خلیفہ اور جانشیم نہیں رسول کا جانشیم وہ ہوگا جو علم رسول ہو چوتے امام اس وقت وہاں پر اس مجمع میں کھڑے اوپر کہتے اور وردگار عالم نے جو ہمیں چھ چیزیں دی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز کا نام ہے علم ہے جو انسان کے کمال اور بڑھ طریقوں بتاتی ہے نبی کے پاس کیا ہوتا ہے علم ہوتا ہے رسول خدا کون تھے عالم تھے کتاب پردگار عالم نے کتاب کا علم دیا کتاب کا علم کتاب اٹھانے والے اور ہوتے ہیں کتاب کی ورنگ گردانی کرنے والے اور ہوتے ہیں لیکن کتاب کو سمجھ نے اور سمجھانے والے اور ہوتے ہیں پردگار نے ہمیں علم دیا ہے امام نے مطلق استعمال کیا یہ نہیں کہا کس کون سا علم علم کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں علم لدنی بھی ہو سکتا ہے اور ایک نارمل علم بھی ہو سکتا ہے علم لدنی جسے آپ کہتے ہو علم غیب امام بتا رہے ہیں کہ ہمیں پردگار عالم نے علم غیب بھی دیا ہے اور دنیا کا علم بھی دیا ہے ہر قرآن مجید انسان کی فضیلت کس چیز میں سمجھتا ہے قرآن کہتا ہے جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے جاننے والا اور نا جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا پروردگار عالم نے جس کو علم ادا کیا ہے اس کا مقام بلند ہے لہذا امیر المومنین جب بھی رسول کے بار مسنت پر آئے ہیں تو کبھی امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں آتا کیوں اس لئے علم لدنی ہے جب کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں آپ بغیر سوچے سمجھے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں امام نے کہا یہ بتا ہاتھ میں امیر کتنی ہے کہا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہا یہ تو بلکل واضح سی بات ہے اسی طرح ہمارے لئے پوری کائنات کے امور واضح ہیں سلوات پڑھ دیں محمد اللہ اللہ چودتے امام کون ہے چودتے امام وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے علم عطا کیا ہے امامت کی پہلی شرط رسول کی جانشینی کی پہلی شرط علم ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وارے سے رسول ہو کوئی جانشین رسول ہو اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا تفسیر کرنا قرآن مجید کی تفسیر کس کی ذمہ داری ہے اللہ کا نبی تو چلا گیا اللہ کا نبی تو چلا گیا اب یہ تفسیر کون کرے گا وہ اصحاب جو خود یہ نہیں سمجھتے جو خود قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد رسول کی بارگاہ میں آتے جن کی زبان عربی ہے جن کی زبان عربی ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا لیکن وہ اصحاب بھی آکر رسول خدا سے بوچھتے ہیں یا رسول اللہ تیمم کیسے کریں گے یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا رسول اللہ وضو کیسے کرنا ہے قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا لیکن تفسیل کس نے بتائی رسول خدا یعنی رسول کی تفسیل جب تک قرآن مجید کے ساتھ لگ نہ جائے شامل نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کی رہنمائی مکمل طور پر قرآن سے نہیں ہو سکتی بعض جگہوں پر یقیناً ہوگی قرآن نے ایک حکم دیا کہا کہ نماز پڑھو پڑھو یہ حکم آگیا لیکن کیسے جس کے پاس کتاب کا علم ہو پس رسول کا جان شین ہوگا جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو نہ کہ جو یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ مجھے چھوڑ دو علم بنیادی شرط ہے وہ جو بھی رسول کا جان شین ہوگا وہ کبھی کسی دوسرے کے پاس مسئلے کو حل کرنے کے لیے افراد کو بھیجتا وہ دکھائی نہیں دے گا رسول کا وارث رسول کی طرح ہوگا عقلی اعتبار سے بھی مسئلہ جو ہے بلکل واضح ہے تو چوتھے امام کے پاس علم ہے کون سا علم علم لدنی بھی ہے علم غیب بھی ہے کہ یہ علم دو طرح کے ہیں کچھ علم ایسے ہیں جن میں پروردگار عالم تبدیل ہی لے آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں قضا و قدر یا مثال کے طور پہ ہم جسے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم بعض احکامات میں تبدیل ہی لے آتا ہے مٹا دیتا ہے یا اور واضح کروں کہ آپ روایتیں سنتے ہیں کہ صدقہ کیا ہوتا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے کسی کی موت آنی تھی اس نے صدقہ دیا پس موت آنی تھی صدقہ دیا تو کیا ہوا پروردگار عالم نے اس وقت جو مکرر تھا اس کو محف کر دیا مٹا دیا یا مل مٹا دیا کیوں مٹا اس نے صدقہ دیا تھا پروردگار کے علم میں معلوم تھا کہ یہ صدقہ دے دے گا اور اس کی زندگی میں بیس سال اور وڑ جائیں گے پروردگار کے علم میں موجود تھا پروردگار کے علم میں تبدیل نہیں آرہی چوتھے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے شریح مسئلے کے بارے میں گفتوگ کرتا ہے امام کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ایسے کہا نہیں ایسا نہیں جب کافی گفتوگ کرنے لگا کافی بحث کرنے لگا تو امام نے ایک جملہ کہا کہا کہ اگر تیرے پاس کبھی وقت ہو تو ہمارے گھر آنا میں تجھے جبرائیل کے قدموں کے نشان دکھاؤں گا کس سے گفتوگ کر رہا ہے یہ اس گھرانے کا فرزند ہے جہاں پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد والو امام علم غیب رکھتا ہے امام کی خصوصیت کیا ہے علم غیب چہتے امام کا علم غیب مشہور ہے اپنے زمانے کا تاریخ میں ملتا ہے کہ عبد الملک اپنے مروان اس کو حجاج ملون نے خط لکھا کہا کہ زین عبدین کو اپنے راستے سے ہٹا دو اگر چاہتے اپنے حکومت کو رکھنا تو عبد الملک نے اس خط کا جوال کس کو لکھا مروان حجاج اس وقت حاکم ہے مدینہ کا امام مدینہ کے اندر موجود ادھر سے حجاج کا خط پہنچا عبد الملک کے پاس اب عبد الملک نے خط لکھا اس کا جواب لکھا کہا کہ اگر ہم نے اس نے بلکہ اس طرح سے لکھا کہ خبردار علی ابن الحسین اور ان کے ماننے والوں سے ہاتھ کھیج لو اگر چاہتے ہو کہ ہماری حکومت باقی رہے تو انہیں کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ یہ خط عبد الملک نے جواب میں لکھا ہے کہ اس کے حجاج کے حجاج کہتا ہے قتل کروا دو عبد الملک کہتا ہے نہیں ان کو چھوڑ دو یہ خط یہاں سے چلتا ہے ایک خط چوتھے امام مدینے سے بیٹھ کر لکھتے مدینے کا خط شام پہنچتا ہے اور شام کا خط مدینے پہنچتا ہے حجاج کے پاس جب عبد الملک اس خط کو پڑھتا ہے تو اس میں چوتھے امام کی طرف سے یہ تحریر دکھائی دیتی ہے کہ تُو نے جو یہ حجاج کو منع کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اور اس خط میں تاریخ عبد الملک نے خط لکھا حجاج جس دن حجاج کو خط لکھ رہا ہے عبد الملک اسی دن ابھی کسی کو نہیں بتا اس خط میں کیا ہے خفیہ خط ہے لیکن چوتھے امام وہاں سے مدینے سے خط لکھ رہے ہیں کہ تُو نے اچھا فیصلہ کیا ہے تو عزیزان مہترم امام کی سب سے پہنی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح سے مہتاج نہیں ہوتا اس کے علم کا مہتاج نہیں ہوتا اس کے سامنے ہر چیز موجود ہوتی امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو اور کتاب کے علم کی طاقت آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ وہ عاصف ابن برگیا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے اس علم کا جب اظہار کیا تھا تو پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلکیز جناب سلیمان کی خدمت میں لے آیا تھا ایک سالوات پڑھ دی محمد وار چوتھے امام اپنے زمانے میں ہمارے نظری کے مطابق علم غیب تو رکھتے ہی رکھتے تھے لیکن مخالف اس زمانے میں جو مفتی حضرات تھے وہ بھی چوتھے امام کے لئے یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے بڑا فقی یعنی جو خود فقی ہیں جو خود مشتہد ہیں اپنے علی بن الحسین سے زیادہ فقی اس سے زیادہ مشتہد ان سے زیادہ فقہ دین کو سمجھنے والا ہم نے نہیں دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے یہ دشمن کہہ رہا ہے مخالف کہہ رہا ہے تو ایسان مطلب امام کی جو ایک شرط ہے جو ہمیں چوتھے امام کے اندر بالکل واضح دکھائی دے رہے یہ خلیفت الرسول ہے نا خلیفت الرسول کے پاس علم ہونا چاہیے امام کے پاس پہلی چیز علم موجود ہے دوسری چیز امام کے پاس جو ہونا ضروری ہے وہ ہے اسمت اسمت پہ ہماری گفتگو رہی آپ سب جانتے ہیں عقلی دلیل بھی موجود ہے ہمارے پاس اور قرآنی اور احادیث کے ذریعے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ جو بھی رسول کا جانشین ہوگا اسے معصوم ہونا چاہیے جس طرح رسول جس وہی دلیل جو رسول کے لیے جس طرح رسول اگر معصوم نہ ہو تو اس کے کہی ہوئی بات کا اعتبار ختم ہو جائے انسان کے پاس یہ اعتمال تو ہے کہ یہ ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو یہ اعتمال تو دے سکتا ہے نہیں معصوم نبی وہ ہوتا ہے جس کے یہ ممکن کا بھی اعتمال نہ ہو جس طرح سے نبی معصوم ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا جانشین بھی معصوم ہوتا ہے چوتے امام کون ہے نبی کے جانشین رسول خدا ہی تو بول کے گئے کہ میرے بات یہ یہ میرے جانشین ہیں رسول خدا نے بقاعدہ نام لے کر بتا ہے کہ حسین کے بعد ان کا بیٹا علی جبنل حسین میرا جانشین ہے تو ہمارے پاس قرآن بھی موجود روایات بھی موجود وَعِذِبْتَلَى عِبْرَاہِم عَرَبْو بِقَلِمَاتٍ حضرتِ عِبْرَاہِم کا امتحان ہو رہا ہے پروردگار عالم اس کے بعد کیا کہتا ہے لَا يَنَالُو عَحْدِ ظَالِمِين یہ امامت کا عوضہ کس کو نہیں ملے گا اس کو نہیں ملے گا جو ظالم ہوگا ظالم کون ہوتا ہے ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس نے ہماری عام اسطلاح میں ظالم ہم اسے کہتا ہے جو کسی اور پر ظلم کرے لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ بھی ظالم اور اور سب سے بڑا ظالم کون ہے قرآن کی نگہ میں اِنَّ الشِرْكَ لَزُلْمِنْ عَزِيم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد کوئی ایسا شخص آ کر رسول کی جگہ پر مسند پر بیٹھ جائے کہ جس کی زندگی میں مسلسل کئی سال شرک کی حالت میں گزرے ہوں بس رسول کا جانشین رسول جیسا ہونا چاہیے معصوم ہونا چاہیے معصوم ہونا چاہیے اگر معصوم نہیں ہوگا اگر اسمت نہیں ہوگی تو اس کی بات کا اعتبار نہیں رہے گا اس کی بات کا اعتبار ہی اس وقت آتا ہے کہ جب وہ مقامِ اسمت پر فائز ہو تو قرآن بھی کہتا ہے روایات بھی کہتی ہیں ایک نہیں بے شمار روایات من جملہ حدیث سقلین مشہورتی سے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ان سے متمسک ہو جاؤ کس سے تا چوتھے امام سے متمسک ہو جاؤ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بتایا کہ یہ میرے جانشین ہیں ایک جگہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بات ان سے متمسک ہونا ہے تو عزان مہترم اللہ کا نبی جب بغیر کسی شرط کے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں علی ابن الحسین سے متمسک ہونا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ علی ابن الحسین کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا علی ابن الحسین تمہاری جب بھی رہنمائی کرے گا اس سے بہتر رہنمائی کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ وہ راستہ ہے کہ جو ڈائریکٹ تمہیں پروردگار تک پہنچا سکتا ہے سنوات پڑے محمد والی پس دوسری خصوصیت بھی چوتھے امام میں پائی جاتی ہے کیا اسمت اور تیسری خصوصیت جو رسول کے جانشین میں ہونی چاہیے اس کا نام ہے موجزہ اس کا نام ہے موجزہ جس طرح سے رسول نبی صاحب موجزہ ہوتا ہے اسی درہ سے اس کا جانشین بھی صاحب موجزہ ہوتا ہے اب علمی اسطلح کو چھوڑیے کہ جناب وہ اس کو کرامت کہتے ہیں اس کو موجزہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے البتہ کچھ فرق ہے کیونکہ رسول جب موجزہ دکھاتا ہے تو وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے دکھاتا ہے اپنی نبوت کو امام نبی نہیں ہے لہذا اب جب موجزہ دکھائے گا تو وہ نبوت کو ثابت کرنے کے لئے تو نہیں دکھائے گا وہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے بتائے گا اپنے مقام ومرتبہ وہ بتانے کے لئے بتائے گا سمجھانے کے لئے تو جو بھی رسول کا جانشین ہوگا اس کی تیسری صفت اس میں جو پائی جاتی ہے اس کا نام ہے موجزہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی رسول کا جانشین ہو اور موجزہ لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو بسم اللہ جیسے تاریخ میں ملتا ہے نا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں تو لوگوں نے ان سے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے نبی ہو تو موجزہ دکھاؤ کہا اچھا کہا رسول کا موجزہ کیا تھا کہا رسول کا موجزہ یہ تھا کہ وہ درخت کو اشارہ کرتے سے درخت چل کے آ جاتا تھا کہا اچھا ہم بھی اشارہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اشارہ کیا لیکن درخت چل کے نہیں آیا جب درخت چل کے نہیں آیا تو وہ خود چند کر چلے گئے کہاں کوئی بار نہیں درخ چل کے نہیں آیا ہم چلے جاتے ہیں تو کہنا آسان ہے رسول جس طرح سے صاحب موجزہ ہوتا ہے اسی طریقے سے وارث رسول بھی صاحب موجزہ ہونا چاہیے نہیں ہو سکتا اور چوتھے امام کے زندگی دیکھئے الہ ماشاءاللہ موجزہ تھا وہ موجزہ جو رسول کرتے تھے وہ موجزہ جو انبیاء گزشتہ کرتے تھے ایک خاتون امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئی کہا کہ آپ رسول کے جانشی نے کہا کہا دلیل امام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اس پتھر کے اوپر اپنی امگوٹھی رد تھی جیسے انگوٹھی اس پتھر پر لگی وہ ایسا ہو گیا جیسے موم انگوٹھی کا پورا کا پورا نقش اس پتھر کے اوپر آ گیا اور امام نے کہا کہ اب میرے بعد جو بھی رسول کا جانشین ہوگا اس کے پاس یہ موجزہ دکھانے کی خطرت ہوگی وہ یہ کر سکتا ہوگا وہ پتھر لے کے چلی گئے امام کی شہادت ہوئی امام حسن مشتوبہ کے پاس آئی امام حسن مشتوبہ کے خدمت میں آئی اس سے پہلے کے کچھ کہتی امام نے کہا کہ تو امامت پر دلیل لینے کے لیے آئیے اللہ پتھر دے پتھر لیا اس پر اپنی اگوٹھی رکھ دی امام حسن مشتوبہ کی بھی مہر اس پر لگ گئی امام کے بعد امام حسین کے پاس آئی امام حسین نے بھی اسے نکھایا مہجزہ جب چوتے امام کا زمانہ امامت تھا تو چوتے امام کے پاس پہنچی لبابا جس کا نام ہے پہنچی امام نماز پڑھ لائے زین العابدین ہے سید الساج دین ہے ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری ایک ختم ہوتی ہے دوسری ایک ختم ہوتی ہے دوسری کھڑی رہی کھڑی رہی انتظار کرتی رہی جب تھک گئی بوڑی ہو چکی ہے بوڑی ہو گئی ایک سو تیرہ سال عمر ہے ایک سو تیرہ سال اس کی عمر ہے کافی دیر انتظار کرتی رہی پھر آخر میں جانا چاہتی ہے امام کے نماز ختم ہوئی امام نے ایک اشارہ کیا امام نے ایک اشارہ کیا ہم نے قرآن مجید کے اندر یہ ضرور پڑھا ہے کہ ایک زلیخہ ہوتی تھی جو بوڑی ہو گئی تھی ایک زلیخہ تھی جو بوڑی ہو گئی تھی پروردگارِ عالب نے اس کی جوانی پلٹائی روایت کہتی ہے کہ امام نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا اور اس کو خطاب کیا لیکن جو امام نے اشارہ کیا اس کے بعد وہ ایک سو تیرہ سال کی نہیں بلکہ جوان خاتون میں تبدیل ہو گئی امام نے اس سے وہ پتھڑ لیا اس پہ اپنی مہڑ لگائی یہ ہے امام کا موجزہ وارث رسول کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ موجزہ اور پھر یہ عورت آٹھوے امام تک کی زیارت کی اس میں آٹھوے امام کی زیارت کی اور آٹھوے امام نے کہا کہ اب تو کسی اور امام کی زیارت نہیں کریں گی اور کچھ دنوں کے بعد تیری رہلت ہو جائے گی اور آٹھوے امام کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا ایک سال بار پڑے موجزہ امام صاحب موجزہ ہوتا ہے وہ اور بات کہ بعض مسالے اور مسلحتیں اقتیزہ نہیں کرتی کہ امام موجزہ دکھائے یہ تو وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے میں نے شاید گزشتہ گفتگ میں بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ ہمارا یہ وظیفہ نہیں ہے یا ہمارا جو لیول ہے یا ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہم آ کر کسی امام معصوم کی ذمہ داری کو مویند کریں یہ نکتہ یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن نشین کرنے ہی جائے امام کو ایسا کرنا چاہیے یعنی کیا اللہ کو ایسا کرنا چاہیے کیا مطلب ہے ہم کون ہوتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں ان میں کیا کرنا ہے ایک سال بات پڑے محمد بعض اوقات ہم لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں امام کو ایسا کرنا ہم امام کی ذمہ داری کو مویند نہیں کر سکتے ہمیں امام سے اپنی ذمہ داری کو مویند کروانا ہے ہمیں ان سے لینا ہے نہ کہ ہمیں ڈکٹیشن کرنا ہے کبھی کبھی ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم امام کی ذمہ داری کو مویند کر رہے ہوتے ہیں امام جہاں بہتر سمجھتا ہے خدا جہاں بہتر سمجھتا ہے خدا کس کو اولاد دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا خدا بہتر سمجھتا ہے جب آپ نے خدا کو مان لیا جب آپ نے خدا کو حکیم مان لیا جب خدا کو رحیم مان لیا خدا کو رعوف مان لیا تو ایزان محترم یہ رحمت یہ رعفت یہ محبت یہ حکمت یہ ساری کی ساری جو اس دنیا کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ انہی معصومین کے ذریعے ہی تو دکھائی دیتی ہیں اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھیں گے اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہے تو کس کو دیکھیں گے جو رحمت سمجھ میں آ جائے اللہ کی رافت کو دیکھیں گے سمجھنا چاہتے ہیں تو کس کو دیکھیں گے اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کس کو دیکھیں گے پروردگار عالم نے یہ مظہر جو دنیا کے اندر چودہ مظہر بھیجے ہیں یہ حقیقت میں اس کی صفات کا مظہر ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اس کی صفات جلوہ فروز ہوتی ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم آئین میں معصومین کی ذمہ داری کو معین کر رہے ہوتے ہیں امام کی ذمہ داری جو بھی ہے امام جو بہتر سمجھتا ہے امام کو معجزہ دکھانا ہے تو دکھائے گا امام بہتر جانتا ہے امام اور خدا کا معاملہ ہے ہم کون لہٰذا ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا محبت کرنے والا چاہنے والا فقیر تھا ضرورت مند تھا کہا مولا بہت پریشانی کے زندگی گزار رہا ہوں چار سو درہم کی ضرورت ہے کرزہ ہے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو آیال کسیر ہے امام نے کہا امام کی آنکھوں سے آنس ہو جاری اچھا وہ جو محفل تھی وہ عمومی محفل تھی بہت سارے لوگ تھے یہاں سے ایک نکتہ ہمارے لئے بھی ہے امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ کوئی مومن کسی سے کوئی مومن بھائی کسی سے سوال کرے اور دوسرا مومن بھائی اس کی درخواست کو پورا نہ کر سکے یعنی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور آپ سے کوئی سوال کر لے تو یہ ایک مومن کے لئے بہت ہی مشکل وقت ہے کہ کیسے وہ کسی کی مدد نہیں کر بارا امام کے آنکھوں سے آنسوں خیر گفتگو ختم ہوئی لوگ بھاڑ نکلیں تو کچھ منافق وہاں بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں آسمان کے راستے پتا ہیں ہمیں یہ پتا ہے ہمیں یہ آتا ہے سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں آخر یہ کیا ایک چاہنے والے نے تھوڑا سے پیسوں کی مدد مانگی تھی جو انسان اپنا اب یہ کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی ضروریات کو کیا پورا کرے گا اس محبت کرنے والے نے جب یہ جملے سنیں تڑپ گیا واپس امام کے پاس آیا کہا مولا میری حاجت روائی نہیں ہوئی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے لیکن یہ بات کچھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات کچھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کی شان کو گستہ بھی کرے کہا اچھا کہا کہ پروردگار آدم نے تیری حاجت روائی کی اجازت دیتی ہے اپنی کنیز کو بلائیا کہا کہ ہمارے افطار اور سہر کا جو کھانا ہے وہ لیا دو سوکھی روٹیاں دو سوکھی روٹی لا کر دی کہا کہ یہ لے جا پروردگار اس کے ذریعے سے تیری مشکل کو آسان کر دے گا دو سوکھی روٹی لے کر پریشان سوکھی روٹی کا کیا ہوگا روٹی لے کر بہار نکلا راستے میں دیکھا ایک نمک والا بیٹھا ہے اس وہ ایک روٹی تھی کچھ نمک لیا آگے بڑا ایک مچھلی والا بیٹھا ہے پرانی مچھلی لے کر اس سے ایک مچھلی لی ایک روٹی تھی اپنے گھر آیا اب روایت کیا کہتی ہے روایت یہ کہتی ہے کہ جب اپنے گھر آیا اس نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے شکم سے بہترین خوبصورت اور بہت ہی قیمتی موتی باہر نکلے ادھر یہ قیمتی موتی اس کے ہاتھ میں آئے دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اب جب دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا وہ نمک والا اور مچھلی والا کھڑا ہے کہا کہ بھائی لگتا ہے تو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے یہ روٹیاں بھی تو رکھ لے یہ روٹیاں بھی تو رکھ لے روٹیاں لے کر رکھی اب جب روٹیاں لے لی تو دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی اب جب جا کر دیکھا تو چوتھے امام کا غلام چوتھے امام کا غلام غلام کو دیکھا کہا کیا بات ہے کہا میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہماری روٹیاں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا تو ہماری روٹیاں واپس کر دیں تو اجزان مہترم یہ تین بنیادی خصوصیت ہیں علم علم امام سجاد کے پاس ہے معجزہ امام سجاد کے پاس ہے اور عصمت امام سجاد کے پاس ہے جب ضرورت محسوس کرتے ہیں معجزہ دکھاتے ہیں ابو خالد قابلی چوتھے امام کا صحابی ہے اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے امام کے پاس آیا پہلے امام کا نہیں تھا لیکن کہتا ہے وہ نقل کرتا ہے کتنے واقعہ اسی طرح سے ایک اور زہری جو امام کا چاہنے والا نہیں ہے دوسرے مکتب سے تعلق رکھتا ہے زہری کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ زہر العبدین کو زنجیروں میں جھکڑ کر شام کی طرف لے کر جا رہے ہیں زنجیروں میں جھکڑ کر کہا کہ مدینہ سے بھار میں دیکھا میں جب دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں نے کہا اے کاش مجھے لے جاتے ان کو چھوڑ دیتے جب یہ دیکھا تو امام نے کہا کہ تو فکر مت کر یہ مجھے فنا منزل سے آگے نہیں لے کر جا سکتے زہری مدینہ کی طرف چلے گیا کافلہ آگے بڑھا دیکھا چار دن بعد زہری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر وہ جو سپائی تھے وہ امام کو ڈون رہے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا کہا ہمیں نہیں معلوم ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ جن تھے ہم نے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لیکن زنجیریں وہیں ہیں وہ خود نہیں ہیں خود نہیں ہیں کچھ دنوں کے بعد زہری کہتا ہے میں شام گیا شام میں جا کر میں نے حاکم سے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا اور کہا کہ ایک وقت تھا ایسے ایسے میں نے زین العبدین کو اس کیفیت میں دیکھا تھا اور ان کو تم نے بلوائے تھا کہا کہ ہاں کہا لیکن چار دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ غلام پریشان تھے ڈھونڈ رہے تھے کہا جب وہ غلام انہیں وہاں ڈھونڈ رہے تھے تو وہ میرے پاس یہاں پر موجود تھے امام کے پاس قدرت ہے امام کو ہم اپنی طرح سے نہ سمجھیں اگر امام ہمارے درمیان ہماری طرح سے زندگی گزار رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم جیسا ہی ہے ایک سلوات پڑے محمد والا یہ ان کا احسان ہے ان کا احسان ہے پروردگار عالم نے ان لوگوں کو ان حسیوں کو جو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لئے آپ دیکھیں چوتے امام نے اس زمانے میں جو میں نے ارس کیا کہ تاریخ کا صحترین زمانہ ہے اتنے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس زمانے میں چوتے امام کس طرح سے اپنا رابطہ انسان کی زندگی میں دو تین رابطے ہوتے ہیں ایک اللہ سے رابطہ ایک اپنے آپ سے رابطہ ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ اللہ کے ساتھ رابطہ آپ نے دیکھا کہ چوتے امام اللہ کا رابطہ اس طرح سے تھا کہ آپ نے کہا زین العابدی سعید الساجدی ہر وقت عبادت پروردگا ایک سے ایک دعا ایسی دعا جسے آپ سوچ نہیں سکتے ایسی دعایں چوتے امام سے نکل ہو رہی دوسرے انسانوں سے رابطہ اس زمانے کے اندر انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے خاص طور پر غلام اسلام کا امتیاز یہ تھا کہ اس نے آ کر یہ غلامی کی زندگی کو ختم کیا اسلام نے آ کر کہا کہ سیاہ اور سفید کچھ نہیں ہیں عرب و غیر عرب کچھ نہیں ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ جب غیر عرب اسلام کے اندر بہت آ چکے ہیں لیکن تاریخ ہی کہہ دی ہے کہ غیر عرب کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں معاشرے کا پس ترین طبقہ ہے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ عرب اس زمانے کے عرب ان کے ساتھ نہایت بے دردی کا سلوک کرتے ہیں چوتھے امام کیا کرتے ہیں ان غلاموں کو خریدتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر ان کو آزاد کر رہا ہوتا ہے یعنی چودہ امام آپ کا غلاموں کی تربیت کر رہا ہے یعنی وہ زمانہ کہ جس زمانے میں کسی سے امام بات نہیں کر سکتے کس سے کریں گے اس سے کریں گے جو گھر کے اندر ہیں گھر میں کون ہے غلام غلاموں کی تربیت امام نے اس انداز میں کی کہ اب کیا کرتے تھے امام صرف غلام خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے کنیزیں خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے کیسے آزاد کرتے تھے ایسی خرید کی چھوڑ لیا نہیں وہ جب امام کے پاس آتے تھے امام جب معارف حقہ ان تک منتقل کرتے تھے اور وہ جا کر خود دین اسلام کی تبلیغ کا سبب بنتے تھے یہ ایک متعملی تھی چوتے امام کی وہ رہوف امام وہ رحیم امام کہ ایک مردبہ اپنے غلام کو آواز دی ایک مردبہ دو مردبہ تین مردبہ جواب نہیں دیا چوتی مردبہ جوایا کہا کہ تُو نے میری آواز نہیں سنی تھی کہاں سنی تھی کہاں پھر جواب کیوں نہیں دیا کہاں میں اپنے آپ کو آپ کی نسبت سے آمان میں محسوس کرتا ہوں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر غلام کی اتنی جرت ہو کہ وہ یہ کہے اپنے آقا سے کہ میں اپنے آپ کو آمان میں محسوس کرتا ہوں آپ کا جواب نہیں دیتا فوراں پروردگار کا شکر ادا کیا تو یہ امام کا انداز کربلا کے بعد دعائیں زیارات زیارت امین اللہ ابو حمزہ سمالی دعائیں ابو حمزہ سمالی جو آپ ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں اس شخص کو چوتھے امام کوفے سے لے کر جاتے ہیں امیر المومنین کی قبر متحر پر نجل ابھی کسی کو نہیں پتا چند لوگ ہیں ان میں سے ایک کون ہے ابو حمزہ سمالی اس کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر امام بتاتے ہیں کہ یہ میرے جد امیر المومنین کی زیارت قبر ہے چوتھے امام زیارت زیارت آپ کو دے رہے ہیں یہ زیارت صرف زیارت نہیں ہوتی اس زیارت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ پورا امامت کا انسائیکلوپیڈیا ہوتا ہے اس میں امامت کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں ان کی عظمت کو بہن کی جاتا ہے ان کے علم کو بہن کی جاتا ہے توہید کے مطالب اہم ترین آلی ترین مطالب بہن کی جاتا ہے تو چوتھے امام نے اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر جو نہایت برعاشور تھی اس میں اس انداز میں ایک غلاموں کی تربیت کنیزوں کا آزاد کرنا اور دوسرا زیارت اور دعاوں کے ذریعے سے کہ جو آج آپ کے پاس چوتھے امام کی گرہ قدر سرمایہ جو ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس سے ہم صحیح طرح سے استفادہ نہیں کر پاتے یقین جان لیجئے اس سے بڑا سرمایہ یعنی آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے اخت القرآن ایک قرآن ہے نا اس کو کہا جاتا ہے اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن اخت القرآن کون ہے نحجب الاغا اور یہ ہے اخت القرآن اخت القرآن کہتے ہیں اس کو زبورِ آلِ محمد زبورِ آلِ محمد یہ جو چون کے قریب دعائیں ہیں البتہ ایک مختصر سا نہ کہ ساری کی ساری دعائیں جو اس وقت صحیفہ سجادی ہے صحیفہ کاملہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں چوتھے امام کی ایک میراس ہے جو آپ تک ہم تک پہنچی ہے یہ وہ گران قدر میراس ہے کہ جس کے ذریعے سے یعنی جس میں آنے والی دعاوں کے ذریعے سے چوتھے امام نے اس پرعاشو محول کے اندر معارف حقہ کو انسانوں کے سامنے پیش کیا حقیقی توحید ان دعاوں کے اندر موجود حقیقی نبوت ان دعاوں کے اندر موجود امامت کا مقام اور مرتبہ ان دعاوں کے اندر موجود جس زمانے میں امیر المومنین پر سب کی جاتی تھی اس زمانے میں چوتھے امام اپنی دعاوں کے اندر امیر المومنین پر سلوات پڑھتے ہو دکھائی دے رہے ہیں اہلِ بیت رسول پر سلوات بھیج رہے ہیں دعاوں کے اندر سلوات آ رہے ہیں تو امام کی حکمت عملی تھی کہ ان دعاوں کے ذریعے سے آپ نے اس زمانے کے اندر کس انداز میں تبلیغ دین کی کہ جسے آج اہلِ سنت کے بڑے بڑے مفتی تنتاوی مصر کا الازھر یونیورسٹی کا ایک مفتی آزم گزرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عجیب مقتب ہے آپ کو ہمیں صبح شام پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہئے وہ تنتاوی جو ایک مفسر ہے جو ایک ذہیم ہے حوضے کا رئیس ہے المصر مصر کے اندر جو ان کا حوضہ ہے اس کا وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ہم دو چیزوں میں ان کے مدیون ہیں کس کے توحید میں مدیون ہے علی ابن ابی طالب کے اور پروردگار عالم سے گفتگو یعنی دعا کے اندر مدیون ہے علی ابن الحسین کے فیضان محترم آپ اور ہم اس مقتب سے وابستہ ہیں کہ جس کے آئیم معصومین کا مقام یہ ہے کہ آج مخالف بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر توحید کسی نے سکھائی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے اور پروردگار سے گفتگو کا طریقہ اگر دھنگ کسی نے سکھائیا ہے تو اس کا نام ہے علی ابن حسین اللہم اللہم بحق فاطمت وابیہ وبنیہ وصف مصادف پروردگارہ بحق امام چہارم بحق امام زنو العبدین ہمیں ان معارف حقہ سے زیادہ سے زیادہ فیضی آپ گونے کی توفیق اتا فرما پروردگارہ تجھے واسدہ محمد وآل محمد کی عظمت کا چوتھے امام کی عظمت کا واسدہ ہمیں قرآن و اہل بحث متمسق رہنے کی توفیق اتا فرما پروردگارہ حاضرین محفل کی تمام شریح حوائج کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ تجھے واسدہ محمد وآل محمد کی عظمت کا جو محمد پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح عطا فرما پروردگارہ تجھے آج کی عظیم مولود کا واسدہ جو محمد اپنے بچوں کے زواجی مسائل کے سسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا آسان فرما جو بیمار بھیک کے بیمار کر بلا ان کو شفائی کامل اور عجل آتا فرما جو مومنین کرونا کی وابا میں مبتلا ہیں پروردگارہ انہیں سب کو مومنین کو شفائی کامل آتا فرما اس وابا کا جد حضر خاتمہ فرما پروردگارہ جو محمد وابا محمد کی عظمت کا ہمارے مرومین کو جو وابا معصومین میں جگہ نائم فرما دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان تشیئیو کو نیستو نابود فرما ہمارے وقت کے امام کے ضرور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اوان انسار میں شامل فرما ربنا تقبل من انکا انت سمیل علیم برحمت یا ارحمت رحمی سلام وابا محمد وابا